خبر کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کر لیتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹیلر فنڈنگ ماملے میں ہائی کوٹ کا آدیش آیا ہے مہیش اگروال ٹرانسپورٹر سونو اگروال کو بڑی راحت ملی ہے دونوں کے خلاف پیڑک کاروائی پر کوٹ نے روک لگا دی ہے آپ کو بتا دے کہ دونوں پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹیلر فنڈنگ ماملے میں مہیش اگروال اور سونو اگروال پر جو ہے ہائی کوٹ نے گرفتاری پر روک لگا دیا ہے ٹیلر فنڈنگ ماملے میں ہائی کوٹ کا آدیش آیا ہے اور مہیش اگروال ٹرانسپورٹر سونو اگروال کو بڑی راحت ملی ہے اور اس خبر پر ہم جلدہ جانکاری کے لیے سیدھے چلتی ہمارے سمواداتا ونیت فون لائن پر جڑ چکے ہیں ونیت مہیش اگروال اور سونو اگروال کو یہاں پر بڑی راحت ملی ہے ہائی کوٹ سے کیا کچھ پوری جانکاری مہیش اگروال اور سونو اگروال کے خلاف بڑی راحت ساری وارنٹ جاری کیا گیا تھا ان کی خلاف آروپ یہ تھے کہ انہوں نے مغد آمنا فالی پنجک کے دوران نسلیوں کو کافی آرچک مدد پہنچائی ہے اور ساتھی نسلیوں کے ساتھ گانٹ کا بھی ان کے اوپر آروپ لگا تھا اس ماملے میں رائے نے چاشید بھی داخل کر دی تھی جس کے بعد سپورٹ نے اس ماملے میں سنگیان لیتے ہوئے پانچ ابیوکتوں کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا اور اسی وارنٹ کو نیرست کرانے اور کومیلز کو چیلنج دینے کے لیے ہائی کوٹ نے ایک یاسکہ دائر کی گئی تھی مہیش اگروال اور سونو گرال کے دوران ہائی کوٹ نے ایک بڑی راحت دیتے ہوئے دونوں کے خلاف کسی بھی طرح کی پیڑک کاروائی پر روپ لگا دی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح لیکن انہیں ایک بڑی راحت ملی ہے اور جو گرفتاری کی تلوار ان دونوں کے اوپر لٹک رہی تھی وہ اس سے انہیں راحت ملی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے پر جو آروپ لگے ہیں وہ کافی گمدیر ہیں ان کے اوپر آروپ یہ ہیں کہ مہیش اگروال اور سونو اگروال نے مگر ہم رپالے پروڈٹ کے دوران جب ان کی کمپنی کی گاڑیاں وہاں کلتی تھی سونو اگروال ایک بڑے ٹانسپورٹر ہے دھارکھنٹ کے اور مہیش اگروال آدھونک گروپ آف کمپنیز کے تی ایم ڈی ہیں تو وہ بھی بیجنس دگست کے ایک بڑے چہرے ہیں تو دونوں کے اوپر جو آروپ لگے تھے وہ کافی گمدیر تھے لیکن آج کوٹ میں جب سنوائے گی تو کوٹ میں جیسا کی نشلی اطالت میں بھی انائی کی کوٹ میں بھی اگہتار یہ دلیل دی گئی تھی ان کے ادغفتہ کے دورا کہ سونو اگروال اور مہیش اگروال ایک بڑی کمپنی کے مالک ہیں اور کبھی بھی وہ جانت سے بھاگے نہیں ہیں جہاں بھی ایجنسیوں کو جانت کی جرد پڑی ہے اور مدد کی جرد پڑی ہے تو وہ ایجنسیوں کے سمق سے ہو کر انہوں نے نہ صرف اپنا بیان داشت کر آیا ہے بلکہ پورے جانت میں صحیح کیا ہے ان ساری چیزوں کو آلہار بنا کر ہائی کوٹ میں بھی ان کے ادغفتہ کی طرف سے کوٹ سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ گرفتاری پر روک لگائے جائے اور جو گوگنز لیا گیا ہے نائے کوٹ کو دوارا اور اس پر اس پیسلے کو بھی بدلا جائے تو ہائی کوٹ نے آج انہیں ایک بڑی رہت دیتے ہوئے سپیڑک کاروائز پر روک لگائی ہے اور اگلی سنوائی جب ہوگی اور نائے کوٹ میں جب یہ معاملہ پروسیڈنگ چلے گا تو کیا کچھ ہوگا یہ دیکھنا کافی اہم ہوگا چلے بینیت آپ پر نظر بنائے رکھے آپ سے تمام اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے کہ یہاں پر مہش اگروال اور سنی لگروال کو ہائی کوٹ سے بڑی رہات ملی ہے ٹرر فنجنگ ماملے میں ہائی کوٹ کا آدھے چاہیا اور مہش اگروال اور ٹرانسپورٹر سنی لگروال کو یہاں پر رہات ملی ہے دونوں کے خلاب پیڑک کاروائی پر کوٹ نے روک لگا دی ہے آپ کو بتاتے کہ دونوں پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی تھی